اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہیکر کسے کہا جاتا ہے اور کریکر کسے کہتے ہیں اور پھر ہم جانیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہیکر کسے کہتے ہیں ہیکر جو ہے وہ دراصل ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ illegal access رکھتا ہے غیر قانونی اس کو پہنچ ہوتی ہے کسی بھی computer system تک ہمارے پاس جو computer system ہوتا ہے وہ دراصل ایک مکمل set ہوتا ہے software کا اور hardware کا اور اس computer system میں ہمارے پاس بہت ہی important information ہوتی ہے اور اس important information کا ناجائز استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس تک اگر ہم غیر قانونی access کر لیں تو ہم اس information کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو illegal access ہے اسے ہم hacking کہتے ہیں اور جو شخصی کر رہا ہوتا ہے اسے ہم hacker کہتے ہیں اب یہ جو hacker ہوتا ہے اس کا عام طور پر جو مقصد ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ information کو steal کرنا ہے information کو چوری کرنا اور یا information کو corrupt کرنا یعنی information اگر کسی computer system میں ہے تو اس information کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دینا جس سے وہ computer system کام کرنا چھوڑ دے عام طور پر جو hacker ہیں وہ دراصل hacking کا استعمال کرتے ہیں financial benefits کے لئے financial benefits یعنی کہ کوئی کہیں سے بھی پیسہ حاصل کرنے کے لئے وہ کیا کریں گے کہ different لوگ جن کا credit account details جو ہیں ان کے bank کی وہ حاصل کر لیں گے اور اس کے ذریعے ان کے bank account تک ان کا access ہو جائے گا اور پھر وہاں سے وہ پیسے جو ہے وہ نکال سکیں گے یہ ان کا عام طور پر target ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے اور بھی target ہو سکتے ہیں جس میں وہ کسی بھی organization کو نقصان پہنچانا چاہیں یا اس کو blackmail کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو ایک hacker جو ہوتا ہے اس کو بڑی ہی detail knowledge ہوتی ہے network programming کی یعنی اس کے پاس بہت ہی in depth knowledge ہوتی ہے networking کی networking کس طرح سے کی گئی ہے networking کی جو پیچھے جو programming ہے جس کو ہم socket programming کہتے ہیں وہ کس طرح سے کی گئی ہے اس کی کافی details اس کو بتا ہوتی ہیں اور پھر hacker کیا کرتا ہے کچھ ایسے software tools بناتا ہے کچھ ایسے software tools بناتا ہے جس کی مدد سے وہ hacking کا کام کر سکتا ہے اب ہم اس کی ایک example لیتے ہیں example سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی اب let suppose کہ ہمارے پاس ایک computer system ہے ایک computer system ہے اور اس computer system میں جو ہے enter ہونے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک password کی password جو ہے وہ ایک secret code ہوتا ہے جو کہ صرف اس شخص کو پتا ہوتا ہے جس کا computer system ہوتا ہے وہ ایک خاص secret code set کرتا ہے اور تاکہ جب بھی اس system تک پہنچنا ہو تو ایک password آپ enter کریں گے اور پھر آپ اس system تک پہنچ سکیں گے تو ایک hacker کیا کرے گا کہ وہ ایک ایسا software بنا لے گا جس کے اندر وہ کیا کرے گا کہ ایک dictionary file ایک dictionary file جو ہے وہ اس کے اندر اپلوڈ کر دے گا dictionary file اپلوڈ کرنے کے بعد اس software کو connect کر دیا جائے گا اس system کو جس کے ساتھ اس نے hack کرنا ہے جس کو اس نے hack کرنا ہے تو جیسے اس system تک رسائی حاصل کی جائے گی تو سب سے پہلے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا password کا اور password جو ہے وہ ہمارے جو dictionary file ہے اس میں a سے لے کر z تک جتنے بھی words آتے ہیں وہ تمام باری باری ایز ایک password اس کے اندر چیک کیے جائیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا word ہوگا جو کہ enter کرنے سے password ہمارا کھل جائے گا اور ہم اس system تک رسائی حاصل کر کے اس کو damage کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک بہت ہی hacking جو ہے بہت ہی illegal activity ہے اور اس سے جو ہے کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو تو اس سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ بچنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک crime ہے تو یہ جو ہم نے یہاں پہ example دی یہ تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس کا password جو ہے وہ کس simple کوئی word ہو کوئی ایسا word ہو جو اس dictionary کے اندر آتا ہو تو اس بات کی chances ہوں گے کہ وہ word جو ہے وہ dictionary کے اندر آئے گا تو اس بات کی chances ہیں کہ آپ اس password کو جو ہے یہاں سے یہ password حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے ایک example دی ہے کہ کس طرح سے hackers جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت زیادہ examples ہیں کہ hackers کس طرح سے کام کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے second word اپنے topic کا پڑھنا ہے وہ ہے cracker cracker کسی کہتے ہیں اب hacker و cracker میں اتنا فرق نہیں ہے لیکن cracker جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ skill نہیں ہوتے کہ یہ کوئی software develop کر سکے جیسے کہ ہم نے hacker کے بارے پڑھا کہ وہ کوئی software بنا سکتا ہے لیکن cracker کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس softwares ہیں یہ جن کو ہم hacking tools بھی کہتے ہیں cracker جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے بغیر permission کی کسی بھی system تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کو نقصان پہ جاتا ہے تو cracker جو ہیں وہ ہمارے پاس جو آس پاس کا جو ہمارے پاس cyber world ہے وہاں پہ crackers کی تعداد کافی زیادہ ہے جو کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے hacking tool download کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا نقصان پہنچاتے ہیں تو cracker جو ہیں وہ عام طور پہ کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے یا کسی personal gain کے لیے ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ cyber crimes کے لیے cracker جو ہے hacking tools کا استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کی ایک example لے لیتے ہیں let's suppose کہ ایک hacking tool ہے کافی مشہور جس کو ہم key logger کہتے ہیں key logger کیا ہوتا ہے کسی بھی system میں ہم اس کو install کر دیتے ہیں جیسے ہم اس کو install کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کا system ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں key logger install ہو چکا ہے تو جب بھی وہ شخص کوئی بھی اپنے ایک computer میں کوئی بھی text type کرے گا یا کوئی بھی password type کرے گا تو back پہ اس کا record اس key logger میں record ہوتا جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ اس کے بعد جب وہ وہاں سے فارغ ہو جائے گا اپنا system استعمال کرنے کے بعد جب وہ system کو چھوڑ دے گا تو cracker جو ہے اس system تک access کرے گا key logger کے ذریعے اس کا جو password اس نے enter کیا تھا وہ حاصل کر لے گا اور پھر اس طرح سے اس کو نقصان پہنچا سکے گا تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ key logger جو ہے وہ ایک cracking software ہے جس سے ہم کسی بھی system کا جو password ہے اس کو ہم crack کر سکتے ہیں تو یہ ایک secret ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا computer کو نہیں پتا ہوتا کہ جو computer user اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں key logger install کر دیا گیا تو یہ ایک simple example تھی cracker کی اور اس سے پہلے ابھی ہم نے hacker پڑا تو دونوں میں اگر ہم فرق دیکھیں تو فرق یہ ہے کہ hacker جو ہے وہ اس کی knowledge کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ software develop کر سکتا ہے جبکہ cracker جو ہے وہ software develop نہیں کر سکتا بلکہ hackers کے develop کی اگر software کا استعمال کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ hacker یا hacking کسی کہتے ہیں اور cracker یا cracking کسی کہا جاتا ہے لیکن یہ دونوں کام جو ہیں یہ انتہائی illegal ہیں ان دونوں سے جو ہے ہمیں پرہیس کرنا چاہئے کیونکہ یہ دونوں crimes کا راستہ ہم وار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگ crimes کر رہے ہیں اور اس کی بہت ہی سخت سزائیں جو ہیں وہ تجاویز کی گئی ہیں گورمنٹ کی طرف سے تو اس وجہ سے ہمیں hacking اور ان کا جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہئے لیکن ہم hacking کا جو استعمال کر سکتے ہیں positive purpose کے لئے یعنی کہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر یہ جو hacking کی techniques ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نے اگر کسی criminal کا system جو کہ ایک ایسا system ہے ایک ایسا computer system ہے جو کہ کوئی criminal استعمال کر رہا ہے اور ہم نے اس criminal کے system تک جو ہے وہ پہنچ access کرنا ہے تو اس criminal کو پکڑنے کے لئے یہ hacking کی جو knowledge ہے یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اس کا ہم جو استعمال کریں گے یہ ایک knowledge ہے کسی بھی computer system تک پہنچنے کے لئے لیکن ہمیں اس knowledge کا استعمال بہت ہی positively کرنا چاہئے موسیقی موسیقی